پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ایک مرد پر اپنی مجلس میں بیٹھے ہیں درس دے رہے ہیں تو منیجر نے آکے کان میں کچھ کہا کان میں کچھ کہا آپ نے فرمایا الحمدللہ یہ فرمایا چلا گیا وہ آپ نے اپنا وعد شروع کر دیا تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر آیا پھر کان میں سے کچھ کہا آپ نے سر اٹھایا فرمایا الحمدللہ چلا گیا تو اہل مجلس بڑے حیران ہوئے مریدین متوصلین نے کہا حضرت یہ کیا ماجرہ ہے یہ پہلے شخص نے کچھ کہا آپ نے کہا الحمدللہ یہ دوبارہ آیا پھر اس نے کان میں کچھ کہا آپ نے کہا الحمدللہ تو اگر اجازت فرمایا تو آپ ہمیں کچھ بتائیے ہم سمجھے نہیں یہ قصہ کیا ہے فرمایا کہ اصل میں بات یہ ہے منیجر نے مجھے اطلاع دی کہ آپ کا جو خجوروں کا خجوروں کا جو بحری جہاز افریقہ گیا تھا افریقہ گیا وہاں پہنچ گیا الحمدللہ وہاں لنگر انداز ہو گیا ہے تو میں نے اس پر جو الحمدللہ کہا اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد آ کے اس نے مجھے اطلاع کی اور اطلاع یہ کی فرمایا کہا کہ وہ جو جہاز جو بحری جہاز بھیجا تھا وہ لنگر اندازی ہو بلکہ وہ غرق ہو گیا ڈوب گیا اس پر میں نے الحمدللہ کہا تو مریدین نے کہا حضرت یہ کیا بات ہوئی نقصان ہوا تو بھی آپ نے الحمدللہ کہا اور نفع ہوا تو بھی آپ نے الحمدللہ کہا پہلے آپ کو ڈوبنے کی خبر ملی تو آپ نے کہہ دیا الحمدللہ پھر آپ کی پتہ چلا کہ نہیں نہیں وہ ڈوبا نہیں وہ خیریت سے پہنچ گیا ہے تو بھی آپ نے الحمدللہ کہا یہ سمیم میں نہیں آئی بات حالکہ نقصان پہ تو انہا علی اللہ کہا جاتا آپ نے الحمدللہ کہا اب یہ سننے والی بات ہے یہ فرق ہے ہم میں اولیاء اللہ میں یہ اولیاء اللہ بھی اللہ کی دنیا کی تیجارتیں کرتے ہیں لیکن اکیس انداز سے کرتے ہیں فرمایا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ جب مجھے پہلے انہوں نے خبر دی کہ وہ جہاز لنگر انداز نہیں ہوا ڈوب گیا ہے تو میں نے اپنے دل کے اندر جھانکا دل پر نگاہ کی کہ اس ڈوب جانے کا غم یا صدمہ میرے قلب میں ہوا یا نہیں یا اللہ کی محبت میں میرا دل سرشار ہے تو میں نے دیکھا کہ میرا دل اللہ کی محبت میں سرشار ہے اس کا کوئی غم نہیں ہوا کیونکہ اس کی طرف سے ہے لہذا میں اس دل کی محبتِ الہم میں سرشاری پر اور فرمایا کہ جب مجھے بتایا کہ خیریہ سے پہنچ گیا ہے تو میں نے پھر اپنے دل کو جھانکا کہ اس کے اندر اس خیریہ سے پہنچنے پر خوشی کا کیفیت تو نہیں اور وہ اللہ کی محبت میں میرا جو دل مست ہے اسی مستی کے اندر ہے یا یہ کہ دنیا کے اس نفع پر خوش ہو رہا ہے تو میں نے جب دیکھا تو میرا دل اللہ کی محبت اسی طرح مست تھا اس مستی اور کیف و سرور پر میں نے الحمدلہ کا میں نے اس نفع نقصان پر نہیں میں نے اپنے مالک اور خالی کی محبت میں میرا قلب جو موجزن ہے فرمایا کہ میں اس کیفیت پر الحمدللہ کہہ رہا ہوں بھر یہی ہوتا ہے کہ بندہ مومن اس علم کی وجہ سے جو نبی فرمار ہے وہ تیارت بھی کرتا ہے تو اس کے نگاہ اپنے اللہ پر رہتی ہے نفع ملتا ہے تو بھی اپنے اللہ کو دیکھتا ہے نقصان ہوتا ہے تو بھی اللہ کو دیکھتا ہے نفع دینے والی ذات اللہ ہے اور رزال نقصان دینے والی ذات اللہ ہے یہ دنیا تو ایک اسباب کا دہرہ ہے اسباب میں اپنی طاقت کوئی نہیں جب تک مصبع الاسباب فیصلہ نہیں کرتا ہے تو مومن بندے کی نگاہ اپنے اللہ پر رہتی ہے تو حقیقت یہ جب اس انداز سے انسان سوچتا تو پھر پھر انسان کے دنیا کی تجارتیں بھی آسان نفع نقصان بھی آسان دنیا کی تکلیفیں آسان کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے نفع ہے تو خدا کی طرف سے ہے نقصان ہے تو خدا کی طرف سے ہے نتیہ یہ کہ نفع کے وقت وہ شاگر بن جاتا ہے اور نقصان کے وقت وہ صابر بن جاتا ہے تو دیکھو نفع اور نقصان سب اور شکر جیسے میں نے ارز کیا کہ سب اور شکر کا امتحان